بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ایسا یوسف تخت تے اور زولیخہ پناہ دے سامنے خاک رہی شریف اور سوٹی دے سارے کھلوٹی تے پیادی سو جاتے ہی میں کون ہوں تو حضرت یوسف آگیا خدو خالتے ویکھے ویکھے لگتے نے کون ہے تو وہ سا کہ میں تیری عاشق زولیخہ فرواہ گرڈی ہو گئی تو دکہ تیرے شکجویک میں بے موسمی ضعیف ہو گئی وال جڈے ہو گئے انتے سوٹی تے وزی ٹور دی حضرت یوسف تے پر صدید کر کے تیوت مسکرا کے فرمایا میں نوے کے تیرہے ہا لے قدی انوے کے آ جن دا میں پسینہ انوے کے تیرہے ہاں قدی انوے کے آ جن دا میں پسینہ تاریخہ دیئے وزلے خمو برہ چکی تا دے پرہ مو کر کے آگیا ہاں وہ تے بہن سونا ہے تو وہ تے واقی بڑا حسین ہے تا لوگ جملا میرے موں تے آیا کھلا پیچھا نہ ہٹا ہاں یہ تے سارے ہی متفق نے اس روایت ہوتے کہ ایک لکھ کرے بھی اہدار نو سو نڈینوے نبی ساڑھے سونے دا پسینہ ساڑھے سونے دا پسینہ شیعہ بھی متفق نے سنی بھی متفق نے ساڑھے سونے دا پسینہ ساڑھے سونے دا پسینہ مصطفیٰ دی شان میں جلاب نکی میں سنا ماں تے سمجھا ماں جہتے سٹے ہوئے پسینے دا نام یوسف ہوئے پسینہ بھی مانی چیزے بھی مل چیزے جی کوئی ایسی دکان نہیں جی تے پسینہ بھی اکدائے ہوئے گرمی گزاری بھی ٹھے ہو پسینہ آوے تے بندہ صاف کر کے ساڑھ چڑھ دے مصطفیٰ صاف کر کے ساڑھے تے وقت یوسف ماند ہے وہ پرہ مو چکیتہ پرہ مو کر کے اسا کیا ہوتے بہن سونے ہیں تے واقعہ نہیں بڑا حسین ہے تے بڑا خوبصورت ہے تاکہ بیک کیا نوکی میں پتہ لگے گی کہ وہ بہن سونے ہیں اسا کیا جی دے طلب گارہ دی کتار دے ویجی یوسف جیسا نبی کا سچا کے کھلایا ہوئے اور مصطفیٰ کتنا حسین ہوسی اور مصطفیٰ کتنا سونہ ہوسی ہر نبی اندر رہا اور حضرت علیسہ تک تاروف مصطفیٰ کرندے رہی یعنی موجزے بھی کھیندے ہیں نبی جدھو لوگ انہیں جھکڑ لگ کر آتے ہیں انسان نہیں جھکڑا ہوں بلکہ ان جھکڑ ہیں نال جن دی وجہ تو اسی بڑے ہیں جن دی وجہ تو اسی سارے بڑے ہیں تو حضرت علیسہ تک بندے ڈھیر کفر علیہ پاس سے گئے حق علیہ پاس سے گھٹ آئے وَتَ اللَّهَ اپنے حبیب نو فرمایا مہتے سارے اس طوفے جن جو تُو پہچانے آ جاوے وَتْ تُو بیسے جو میں پہچانے آ جاؤں لیکن لوگ تیرے تک تیری معرفت ہی نہیں رکھ دے تیرا عرفان ہی نہیں رکھ دے لوگ تیرے کائلی گھٹ ہوئے بلکہ جڑیاں ہوجتاں تیرے پسینے چو بڑا کے بیٹیاں لوگوں دے کائلی گھٹ ہوئے اون تیرے تحارو بس تیرے یاد تیرے بننا پوسی تیامت تیرے جیسے کسی نو گھرنا پوسی بندڑا بن کے دس سے تیری شان کی آئے تیری عزت کی آئے اے پاس نہیں بارہ یا سترہ تاریخان دے وچے بلکل روڑے نو اپنے آپ نو نہیں گتنا بارہ آوے تھا ہمیں مصطفی سترہ آوے تھا ہمیں مصطفی تُو بھو تاریخانو چھوڑ آئیمانیاں باقی آئیمانیاں تاریخان دے وچے بھی فرق ہے توڑے تشیج بھی فرق ہے اے تاریخ ہو سکری ہے ہو سکری شاہد تاریخان دے وچے اختلافات موجود ہیں تاریخانو چھوڑ تاریخان تے مناظرہ نہیں کرنا بلکہ ایک جملہ میں توانو اوراں ناشیہ سنی رال کے اگر رکھئے نا سجدہ شکریت سر پیا کیے اللہ تیرا شکریت سوئے قیامت تلو ہو جاوے تو اس گردہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا وچے دا نور اللہ بڑھایا آپ نے کڑھائی تیری میری نجات ورستے فرشتے چگلے آسا بڑھایا تیرو میرے کڑھناز بڑھایا اس آپ نے کڑھائی تیری میری مقشش ورستے اس نور نو اس فرشتے بھیجے آسا تیرے چھوے آقا دی حدیثے چھوے امام فرمارے اللہ کا بشریت تے سب دو بڑھا ایسانے جو اپنے نور نو بشری لیبادیچ ڈال کے لوگوں دی ہدایت وزتے فرشتے بھیجے آسا تو بھی تو نہیں فرمائی تے نابس کا اچھا چلو اگر چلیئے او پھر نور لتھا بارہ یا سترہ اے بار سچنا جاما جیسے شب بچایا اس شب نو واللہ شب قدر کر دی وہ حصدانی شب ہو گئی وہ قدرانی شب ہو گئی اچھا مصطفیٰ دے پیرانیاں تلیاں لگ دیاں گئیاں کسے معظم ہستی نام رکھے آپ محمد محمد میں تو اگر پہلی اچھنا دے جوان موسینئر مولاد زاکر دی موجودگی دے میں جو مجملہ جناب تک پنچا دے مان چلوئے بھی چاہ دے میں مجلس بھی پوری پڑی ڈاوے کھار دی مجلس سیوانی دی حصیتیں چادری جیسے شب بچ نزول ہویا اس شب بچ کیسے معظم ہستی نام رکھے آپ محمد محمد زہدی سرکار فرمیتے ہیں اتنا میٹھا ہے نام محمد ایک بار لیا جائے دو بار لب ایک دوسرے کو چون لیتے ہیں اگر تیرا ہاتھ نام پہ آکتو کی لقزی او مٹھا نام رکھیا حضرت عمران او مٹھا نام رکھیا حضرت عمران بلکہ تارک جمیل صاحب سپیچ فرمان یاد کر میں انہوں نے نہیں کھڑک فردہ بیٹھائی تارک جمیل پہ آدھیان مسلمان پتہ نہیں ابو طالب نو کیوں کھڑکی تی مدین اس گھنے سمجھ نہیں آئی نامی ابو طالب رکھیا ہے نکاوی ابو طالب بڑھا نام بھی ابو طالب رکھیا ہے کلمے دے مالک دا نام اور اللہ پھر کلمے دے ویچ احمد نہیں رکھیا اللہ اوہ رکھیا ہے جیڑا ابو طالب نہ رکھیا ہے اور چلو اختیاری ابو طالب دیکھ جو ملا میرے موت آیا کھلا ہے میں پچھا نہ ہٹا ہمان پڑتا جاما اسے آنے مجھ میں دے ویچ اچھا بے سوڑ دے ہو نکاو پڑھ کے حق مہر ابو طالب آ کیا کہ جتنا ملیکہ کو لرب دے خاندان اللہ منگر مہتنا دے ونڈو تیار کس ایس دی اٹھ کے پوچھیا سرکار تجھے کس بی بی دے خاندان اللہ چیلنگ پکھر دے ہو جن دے اٹھا دے حیوانہ دے کلے سونے تے چاندی دے ہو دے جنہ دے خیمے دیاں تنابہ سونے تے چاندی دیاں دیاں اور یہ دب پہلا اٹھا جملے پہنچے تے آخری مکہ جو نکل دا پہا ہون دے اس میمی دے خاندانوں چیلنگ پکھر دے ہو ابو طالب فرمایا خاموش ہو جاؤ جتنا منگر میں اتنا دیڑ وستے تیاراں اتنا بڑا چیلنگ پکھر دے ہو فرمایا تے نئی مدہ کائنات اللہ اس شہنو پڑھائے ہی نئی جدتے میرے حلیدی حکومت نہ ہو میرے حلیدی حکومت نہ ہو اس شہنو اللہ پڑھائے ہی نئی جدتے میرے حلیدی حکومت نہ ہو تو پھر ملیقات اللہ رب آگئی اس ویڑے دے ہوئی تا روایت پوری چکرہ اس ویڑے چاہ گئی تا میں آدھاراں آیت القرصی دے مالکہ دے ویڑے دے ہوئی صویرے صویرے کرسی حق لگی اور اس کرسی تے آکے حضرت ابو طالب حجتان تا باپ بیک تا ملیقات اللہ رب دا پہلا دن نئیس کھار دے ہوئی تے حضرت عمران کے سامنے آکے صرف جھکایا تو سرکار عمران آکے منگو میں وہ ٹونکے دے ہوئی میرے حویلیت ٹونک پہلا دن ہے میں ٹونکی دے ہوئی جیڑا بی بی جواب دیتا ہے وہ بڑی حسین ہے بی بی حیادہ سر جھکا کے فرمایا ہاں سرکار عمران کچھ نہیں چاہیدہ کیونکہ اللہ تے تیرے قول جڑی سب تُو قیمتی شئے ہائی ہو کل تی میری ہو بہی ہو میں بیچھے رہ گئے اتھو رہ جو لے بہی اس دفعہ تو بڑنی کی امتش ہے کوئی ہو وہ کال دیتا میری ہو گئی حضرت عمران جڑا جواب دیتا ہے تھوڑے کلیجے ٹھار جاسی اگر تھوڑا بجرہ سرکو کمبل دھیانے حضرت عمران اٹھ کے سجہار چاہ کے بی بی دے سرد رکھ کے فرمایا جو منگ نہیں منگ اجے میں تیروں ایک محمد عطا کی تے میں وہاں جن دا پورا بیٹا کل ہونا محمد میں وہاں جن دا پورا تا نام ابو طالب رکھیا کل میں دے مالک دا نام حضرت ابو طالب رکھیا اور پھر اللہ کیا تیرا نامی نال رہا سی تو ان چکر بکہ کٹ دے بین البکہ جا دا نائی مکہ دا پہلا نام بکہ بے کٹ چاہ میم لاجی کیونکہ حبیب میرے دا نام میم تو شروع ہوں گا جا دا نامی میم تو شروع ہوں گا جا دا نامی میم تو شروع ہوں سی اجے بکہ بھول دیا لوگا آئے مکہ بھی ہے معظمہ بھی ہے اے معظم لکب آئی حضرت ابو طالب دا تیار نہیں مجلس سے ٹھوڑا ساں گا اے معظم لکب آئی دا تھوڑی بالی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی توجہ ہونا شروع حواظ باختہ نہ ہوئے چیرہتے ہیں اے معظم لکب آئی حضرت عمران دا مکہ معظمہ کیونکہ نام اس رکھ یہ آئی ہے اے وقت نال نال رہ گیا اچھا وہ تکوٹرو مصطفی تے شباب دی بہار آئی اور مصطفی حجرت فرمائی ایک شہر ات قدم رکھیا اس شہر دنائی یسرف برشہ تا پانی جڑی جا تے کٹھا ہوندہ نیوی تھا تے اس نواتیاں یسرف لوگاں کیا بنگلے آ لیاں کھوٹھی آ لیاں بساٹھے گھر آ کرو وہ تے مصطفی ڈاچی دی گندر تے آتھ مار کیا کیا کسوہ نائی ہو سدا کہ جتھے بے گئی اور ہوتھا ہی رہا سا او گھوٹھیاں بگلیاں گوں لگے آئی ایک کچھے گھار دے سامڑے آ کے اوزار نوٹے کیا نسابدیاں کتابہ دے وچ بھی روایت موجود ہے او گھار آئی حضرت ابو عیوب انساری نام تے حضور فرمایا میں اس گھار رانا پسند کرساں اس گھار ایتھائیوں تے مجلس مکمل ہے میری اے اس گھار اچھی میں رانا پسند کرساں تے حضرت ابو عیوب بھر پہ تے اندھے گھار دے وچے دی ایک بڑڑی ضعیفہ نابی نا ماہ آئی بی نا نا یعنی اندیس دا کو جنائی تے اوکدہ تے ہاتھ کھلی مار دی آئی میں بار اکیڑا شور جڑی اسلی پہ یون دی ہے اب وہ یوں مادہ چونکیا کیا اماں کاشا تیریا حقا ہونیاں تے تو وینتی سٹھے بیڑے قدم ہو رکھو ہی جدا پیر اللہ عرشتے رکھایا ہے جدا پیر رب عرشتے رکھایا ہے تے ماں بھی یہ تھے حق مار کیا کیا افسوس 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 یہ تو تری ڈی ماریا کیا افسوس کاش میریا حقی ہونیاں محلولِ اول حسنِ اول مخلوقِ اول عشقِ اول دی مانے پہ میں زیارت کرا ہاں اگر میں حاضر ہو تے جب اللہ میں بھیڑ دا پیاں میریاں اکھا ہونیاں تے میں جا کیوں تے زیارت کراں دروازے نے اٹھو مصطفیٰ ماتِ پھتر دیاں بھلکنی گلل سن کے انڈی پہ ہاتھ مار کے فرمایا شکوے نکارت ابو ایو امادہ حد اپ کے باہر لے آنواک اکھا کھو لے تے زیارت کرے میں مصطفیٰ دیاں اور اکھا روشن ہو گئی ہیں اکھا روشن ہو گئی ہیں مصطفیٰ آکیا اکھا روشن ہو گئی ہیں اس سے نوں تشیدِ عقیدِ جو ولایتِ تکوینی آدھیں اس سے نوں ولایتِ تکوینی آدھیں ان کے آلِ محمد یا مصطفیٰ خود آکھے تے ہو جاوے جملہ شاید میں فضیل دا آخری آکھ دا پیاں ضمیر مقمن نے ان جو مجلس میں پوری پڑھی کنا پیر اُتو نہیں آیا پیر دی تلی لکی مکہ معظمہ مکرمہ بنیا تے واتے ہای یسرب سارے حال رو اے ہای یسرب تے یسرب ہے جا کے مصطفیٰ دے پیران دی تلیاں لگیاں تے پل دے وے یسرب بھول گیا وقت کی بنیا مدینہ مدینہ عربی اچھار شہر ہوا دے عربی اچھار شہر دے بارو لکے ہوندے مدینہ اگو کوئی نہ کوئی ہوتی نشانی ہوندے مدینہ نہیں رہا یہ بھی مدینہ دی تہیم ہوندی کیوں تے گجرات بھی کدھی لوگ گئے نہ ہوتے زیارت کر رہا نہیں بابا اس مدینہ نہ لیکن نشانی ہے کیڑی او مدینہ کیڑا جڑا منورہ بھی ہے روشن بھی ہے مدینہ منورہ مدینہ منورہ سمٹ گئی ایک لکھ تے جو میری ساری دی ساری مجلس اگر تُسی حاضر ہوتے مدینہ منورہ مدینہ منورہ جڑا زہری بدن بنایا ہے اوہی اگ ہوا مٹی پانی چو نہیں بڑایا اوہی اگ ہوا مٹی پانی چو اللہ نہیں بڑایا اوہی اثر اربائی چو رابن نہیں بڑایا کیونکہ اوہی اپنا مہبوب آئی آدم نو خلق کیتا سے نشانی چو اپنے حبیب نو نس بڑایا میں تو نوکہ پہ کرنا لیکن جملہ تو میں سمجھا کہ اگ ہوا مٹی پانی چو نس بڑایا اگ ہوا مٹی پانی چو نس بڑایا پہلے پہلے اللہ پہلے پہلے خالق پہلے پہلے میرے رب مصطفیٰ دے چہرے واسطے اپنے نور دا حصہ لیا اپنے حبیب دا چہرہ بڑایا وقت میرے رب ذکر اکٹھا کیتا اپنے حبیب دی زبان بڑھائی نہیں میں مطمئن نہیں ہویا تجھے سارے توجہ لے ہو اسے نہ ہو وقت آنا ذکر اکٹھا کیتا اپنے حبیب دی زبان بڑھائی میرے اللہ جنت دے شہد دا مصطفیٰ دا لواب دا ہن بڑھایا کوئی نہیں ہو بندہ بجلس سنو دا پہا جڑا اس گلت چوک کر جاوے اور مصطفیٰ اس حجتہ نہ آئے جیتا لواب امامت تھی گھٹی بڑھتا روے جیتا لواب امامت تھی گھٹی بڑھتا روے جنت دے شہد دا لواب دا ہن بڑھائی میرے اللہ حیاء اکٹھا کیتا مصطفیٰ دیاں اکھی بڑھائیاں میرے اللہ عبرت ہی کٹھی کیتی مصطفیٰ دے کال بڑھائے میرے اللہ عدل ہی کٹھا کیتا مصطفیٰ دے ہاتھ بڑھائے میرے اللہ خیر ہی ڈٹھی کیتی مصطفیٰ دے پیر بڑھائے بجابی کا محابر زوارنی جڑا مجتمع ہز پگردام کائنات کے عالم نہ ہر بندہ پیر نہ ٹوڑے بدون دا بابا خیر نہ ٹوڑے بدون دا بابا خیر نہ ٹوڑے اللہ چمع آسمانی کتابانیاں آیا جمع کر کے عرشی صحیف مصحف جمع کر کے آیات دنال آپ نے حبیب دا سینہ بڑھایا آپ نے حبیب دا سینہ بڑھایا جیسے مندری توجہ کناتا لے پاسے نہیں میرے آلے ہو دیکھڑ جملہ دا پیانی دا سینہ قرآن دیا ایدان اور بڑھے آیا ہوئے او دا اپریشن نہیں ہو سوڑ دے پھئے ہو یا کوئی نو سوڑ دے پھئے اللہ آیا دکھٹیاں کر کے اپنے عبیب دا سینہ بڑھایا اگلا جملہ پہ سوڑو چاو میرے خالق نے مرکت دکھٹھی کر کے مصطفہ دا سر بڑھایا جیسے اللہ مرکت نال بڑھاوے او سنو ہزیاں نہیں ہو سکتا جیسے اللہ مرکت نال بڑھاوے او نو ہزیاں نہیں ہو سکتا فضائل نہ آنکھ ہمیں جملائی دیڑا اجھے تاہی نہیں ہو دیا او نو کمچھو دی دامت پہ دے نامت میرے اللہ جنت نمہ دامت اڑک نیچوڑ 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 کے اپنے حبیر دیا سوڑیاں نورانی ظلفہ بڑھایاں او یا دیا قسمہ چاہتا یوں وہ مصطفہ دھرکی پہ آکے آدھی چوچیر کٹ دا ہا ادیا ظلفہ سچے بوٹے تے ادیا ظلفہ خبے بوٹے تے حضرت ابو بکر صدیق رابی نے او پیادیاں ایتے حسر بٹا ایتے حسین بٹا اید لیا ظلفہ حسن دے ہاں تے اید لیا ظلفہ حسین دے ہاں تے این کیوں نہ کھاں اتی جنت حسن دے ہاں تے اتی جنت حسین دے ہاں اتی جنت حسن دے ہاں اے موڈیاں تے مہانا لے کسے نوے شرف حاصل نہیں علی اور علی دے پتران دے علاوہ جڑے مصطفہ دے موڈیاں تے چڑے اے گھٹ عزت نہیں جناب جنت دے نباتات دا ارک نے چوڑ کے نورانی ظلفہ بڑھایاں اور انا ظلفہ نو جی ایتو حسن نب دے ہاں اے تو حسین نب دے آن اتی جنت حسن دے ہاں تے چوندی آئی اتی جنت حسین دے ہاں تے چوندی آئی ایو مدینے دیا لوگاں پھر سٹے دف بجائے اور مصطفہ دا کسیدہ پڑے آجدو حامدو و دا سال مصطفہ اس سے مدینے چرے وقت مصطفہ پردہ فرمائے و دیو نکیڑی مجبوری بڑھ گئی بے دا سال آباد حالات ایو جے بدلے کے ایو مدینے دیا لوگاں گھر رہا کے مصطفہ دی دینو مارے آن دی 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 گھر رہا کے مارے آن میں ادرانا ما تے دھی دے دردانچے فرق کے کہ ما وطن تے زخمی آئی دھی دے وطن زخمی آئی اور اس سے واسطے آلیا نو مصافرہ شام آدے مقدمین فرما گئے مقتلج بھی موجود ہے آلیا او مصافرہ جندے آج تائیں سفر مکے نہیں آلیا او مصافرہ جندے آج تائیں سفر مکے نہیں آج بھی ضروری ہے میرے بھی راندہ اکم آئی جنابتی زیارت ہو گئی حضور کا نمی بہایا ہے مفتی بھی معذرت دو گین کریے جناب سفر مکے نہیں ردہ بین چکرام اجڑ کے علیدیاں دھییاں بدینے دے بارو آئیاں زخم کائناتر کو یہ سزا کر نہیں قائم دے علاوہ جڑا زخم آ کے پڑے علیدی دھی دیتے تو مجلس ججیندہ اٹھ کے گھر لگا جاؤ ایک جملہ تیرے سمجھان بستے آکھ دینا بلکہ دو گل نہ کر دینا پہلی گا لے وے کے علیدی دھی حسین تو وقت زخمی ہے اندیس گلتے ہائے نہیں نکلی ان وقت میں سمجھیں نام پہلے زخم ہوندے بعد اتنی شان ہوندے پہلے زخم لکھ دے وقت مدہ ذنیر ذنم آتنی جاڑ دے پہلے سال ذنیر ذنی کر دے اگلے سال وہ زخم نشان بڑھے آئے ہوندے پہلے زخم ہوندے وقت نشان ہوندے زخمہ دیتا داد آپ گر رمی یارم محرم دلائے کے وقتن ہٹ دیں ان تک آلیہ دی کوئی ایسی نماز نہیں جو آلیہ پڑی ہوئے تے مسلطہ رنگ تبدیل نہ ہوئے تیری ایڈی سنی آئے تو نکی صدقے میں بید ہوئے کوئی ایسی نماز نہیں آلیہ دی جو آلیہ پڑی ہوئے تے مسلطہ رنگ تبدیل نہ ہویا ہوئے بطن واپس آگئی مدینہ دے باہر آگئے آلیہ دیاں بہ گئی ہیں خیمیں لگ گئے کچھ دھوپتے بیٹھی ہیں کچھ خیمیں آدھے بیٹھی ہیں بشیر قریبا پردے گل بشیر آقل اتا تھے حسین بخش دیل بھی لکھی ہے اپنی کتاب میرے بھی بھی فرمایا عجر خون چھوڑ دے خون چھوڑ دے مجلس چھوڑ مووی بڑھتی پی دو کیا مرے لگ گئے اچھا حسین بخش دیل بھی لکھی ہے حسین بخش دیل بھی لکھی ہے اور پیادہ کیا لی دی تھی بشیر نے کہا دیئے کہ جو میں تاتے ہیں محمدین ندان صلو امام تو میرے حسین دا نوہ پڑ سکتے ہیں اور جو قدم نائی چایا تھے کان پچھوانی آسان کے فرمایا جو میرے حسین دا نوہ پڑے تھے عجر جو میں تھے ناپنا پوتر پئی صدے بھی میری کربلا دے لبیاں تھے نسل موک گئیے میں تھے ناپنا پوتر صدنیا جو میرے شفیر دا نوہ چپڑے جو میرے نوہ پڑیا پڑے ہی پڑے لکھے لوگا پڑ دا کلوتا خبے ہاتھ تے رنکیس علی اکبر دی دستا اس موڑے تے شبیر تا رکبریا چودا سجے ہتھج عباس تا خون علود پرچم گلے تے بیر سجادہ پڑی عباس چپائی جو میں زاکر گلے کپڑا پا کے کھلو گا گلیہیں ٹورپیا تیری میری چونکہ مادری زمان عربی نہیں عربی مجمعت ہے نہیں لیکن میں چودہ سو سال پہلے آلا ہو عربی نویدی ایک سطر پڑھنا دیدہ موقن دمین زاکر اور آج نبی مولا دے احمد آخان ترجمہ پڑھ دے میں منوہ عربی دے سنویدی سطر پڑھنا اور کوشش کرسا اشارے نکال میں بازے چکران گلیہیں ٹورپیا دا مد ہے روضہ رسول کو لاکے اچھا ترے باریا کیا سے یا اہلہ یسرہ یا اہلہ یسرہ اے یسرہ والے آؤ یا اہلہ یسرہ لوگ بھن بھن کے بائر آکے میں اچھا کون پہ بول دے اچھا ساتھ مار کے آنے یا اہلہ یسرہ لا مقام علا قوم لوگ حیران اور بشیر ماتم کر کے آدھے دس سڑایا کوتے لل حسین صدمائی بیدر آرہا گناہ دے دروازے کھول کے بائر آؤ بینہ بھیرا کوہا کے وطر دے بینہ بھیرا کوہا کے وطر دے جتے جاں ملے بہبہو سونا ہوگیا محول بجلس لیک وین کرا حمل نہیں پہلے بچے آئے چاچا اعلان تو کیتے اعلان تو میں کیتے جس کاف لے دی تو گل پہ کرتے ہیں اس کاف لے دے ویچ کوئی عباس آئے تو آڑی ہائے نکلے یہ بشیر محمرن کر کے آدھے نہیں عباس نہیں آئے پچھو مستورات آئیا جوان آئے بڑڑے آئے جیڑا آوے وہ پچھے اعلان تو کیتے ہیں میں کیتے ہیں عباس آئے عباس آئے عباس آئے اسی اسی سال دے بڑڑے صحابی رسول دے جڑے جیندے ودیاں ہونا کہ پچھے عباس آئے بشیر رونتا بڑا آئی بگے نرکیڑا چباب دے مایا پچھو مستورا دے چھرمہ ٹھڑ دو سوٹیاں دے غازی دی مڑڑی ماں جنڈیا نے تیائے نے رکلی دو سوٹیاں دے سارے لوگ کے پہ دی یہ بیٹا اعلان تو کیتے ہیں جی اممہ اعلان میں کیتے ہیں نالہ لے بندے تو پچھ بی بی دے لہجے بڑا روحو بے یہ بی بی کونے جلال دی ملکہ ہو سکی آئے غازی دی سکی ماں آئے پیری ہائے نکلی امام ملائک من تھا مدینہ بھی خاک رک گیا بی بی عباس نہیں آیا لیکن بی بی جوان آئے انہ غازی دا کچھ آئے چھوٹے بچے آئے انہ غازی دا کچھ مستور آئے انہ غازی دا کچھ آئے نسی سال دے آئے نبی عباس دا کچھ تیری وفا عرب و عجب مشہور آئی بی بی تیرا آنک مڈتا آئی پہلے حسین دا پچھ بی بی پورا مدینہ تے تُجھ سارے کٹھ عباس تا کیوں پچھ دیو دیوار دے ٹکر مار کیا دیئے تا پچھ دے آنس پک دے غازی آیا پہ موڑ سارے آگ دے غازی نہیں آیا نہ اکبر آیا ہے نہ کانسم آیا بھلا ہو کتن ساٹے لگ دے وہ شہر دے باہر سوفیاں دی پیک دے اندے گنیز دے چھرمٹ دے ماں حیقت بردے بندے دے رومانہ لے لوگاں رات بیٹھا رت روند آئی غیرت اللہ اکیہ کے ہنفیائی ہنفیائی قدم رکھے جلال چھنفیائی قریب آکے موڑے تے ہاتھ رکھے پیاد ہے زیف بڑڑا زیف بڑڑا زانوہ تمتھا چاہ کے اتا وے قیاد جی امیر المومنین دا بچھنا فوراً انفیائی زمین تبہ کے مرد تحت رکھے آدھ مومن بلا ہوئی مومن آدھ جی میں پتہ لگے میں مومن آدھ جدو دا میرا سردار حسین پڑی آئے میں امیر المومنین دا پتر آدھ کے سلام نہیں کی آج مدد دے بعد کاف لدی اطلاع لمبی دے دو اکیت پک لگ گئے تو مومن اچھا مومن کامی ایتھو اٹھو اٹھا سجادہ دے پیار اللہ لہ جاتے چلال اللہ کیوں کی دیا کیوں پیار دے اٹھو اٹھا میری مجبوری اٹھا گیڑی مجبوری اٹھا جتے دو بیٹھ ہے سراغ بادشاہ حسین دی لگ رہ تھوڑا تھنڈا سا بھی نکلی تھوڑی ہائے بھی نکلی مات بھی دا حق بھی ویدہ پی ہم سیر دے آگئے سجاد چک کر دے ازت اللہ ازت اللہ بھو جو چیر بعد ازت نام سوڑ کے آدھ موڑ نصر کہندی دی لگ آدھ بادشاہ حسین دی لگ نو وری کچھ آتے نو وری دس رت ود پی یاد میں نہ اٹھا لی دا پھنٹر پہلی منبوری ہے میں زفنی آ دونی منبوری ہے میں بیمارا ترینی منبوری ہے میں بڑے چیر پار کسے جا تے مرزی نل بیٹا میری اگلی منبوری ہے میری آگ کی ہے جو ایک میں پردے تو بڑا واقفان ایسے پردے میں خون روائے میں کروڑ بھائی پڑھا نہیں ایسے پردے میں رک روائی ہے ایسے پردے میں خون روائے ہے خون لو خون پی کس مگ دی ہے میں استاد مطرم کن جگلہ سننے آئی وہ پہ فرمیندے آرکے پیر موچ آرکے بادشاہ دے کان پچو شبیر دی اس مجھ میں دے ماہ او کو واقف آن خون بان ایت منگ خیرات شب نئی بانی آن دی مدلس دی سب بچھان رکلو فے میرے پڑھرے چکید دے تے خیرات پوری کمیں جھڑ گاؤں پہلے خون بیٹھا رو دے چاچا افاق دی میری نوکر یہ دے را میں بڑھ دارا سجلا اب جتنی وریاء کو چاچا کتنا فاصل ہے آواز کیا دے فاصلہ ہے بی قدمان چاچا میں تیری کار پی چھو ٹور دی ہوئی پانی قدم آکھ نا آکھ دی نا بول دے دا لہجہ میرے سجاد آگ رہ اوہ میں نج لگ دے میرا ذہن و دعو دین میں نوینج لگ دے میرا سید ساجد دین قریب آکھ موٹے تے ہاتھ رکھ کے آدھ بڑا پردہ میرے سردار دی دی گزر جرسی پریشان بار چہرے تے کیتے ہاتھ دانواتے رکھ کے ہنتے سر رکھ کے آدھ لگ جا پہلا قدم شبیر دی چایا بزرگ آدھ قدم زمین تے نائی سجاب دے جی کر دے قدم چایا آدھ رکھ یا قدم چایا جوان ڈیر بٹ یو مجلس دے میں جوان نہ دے اس سے دا اگلو بلا کھان جو ست قدم چا کے بیرا دے اگور اگور کھس کھ کھان نیوے تے میں دی بھین دی کھان تے سجاب دی نگر پئیے مو آب آ خا کے مدینہ دلکہ دو میں بھائی تی چھو ان ودا کے عقل مار کے آدھ این جن دی تیاری کر دے دلوں بھی لڑ بھی بینی اکبر نو آیا خلاو بھی بھلا بھی خلاو بھی ایڈی سونی آئے کر ڈالے میں دے چاہ دی لک لک بھائی ودا کھان چا اکبر نو آیا اکبر نو آیا بگر مٹی تو اٹھ گیا دے بابا آگرہ کھینٹے میں روکان سجان دے روک سکتیاں روک لے باکر بھار پہ آئے ایک نئی دوم انشبیر دی دی دا مر رفائے کیا دی اجے ہائے نکلی کار بنا تے شام نائی مدینہ آئی خسر دی دی دا مر جا آتا آئے دم تو چھیک لگی جنا لے چاہ کے آدھی وں میلے کپڑے آنا پچا جو رن کی ریک دی این نائی مد آئے غام دی بھدری آئے تی آئے دن لی آئے مو پھٹ گیا نائی وی سو جان میں تی را بھدری آئے آئے اللہ مان اللہ مان مان میں پھو پھی آئے سب یاد نہ بھاکر لے تے ہی کو بھدری آئے تنا بھاکر پریشان وال چیرے تو ہٹا گیا دے میں سنان میں بھاکران سان شام کھا گئی اللہ رن کے ڈا گا دار رد یعنی نائی حید یعباد بلند مئی مو تے ہاتھ رکھ یا دی میں زخمی چیرے اللہ رکھ اللہ آیا بابا کھو آیا نائی سمجھ آئی شاید خور مل 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 سکال لی آب آل 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 موسیقی 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 موسیقی